بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج انشاءاللہ الرحمن ہم باب نمبر ون لیکچر نمبر ٹو سٹار کرنے جا رہے ہیں جو کہ مجتمع ہے صفحہ نمبر چار اور چھے پر اس میں ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے شرک کے بارے میں کہ شرک کیا چیز ہے اور اس کے کون کون سے جو ہیں وہ لوازمات ہیں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف شرک وقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا قیدہ ہے شرک اس کے تمام اقسام دنیا کا پہلا انسان اقیدہ توحید ہی کا قائل تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے اپنی اولاد کو بھی اسی اقیدہ کی تعلیم دی مگر جیسے جیسے انسانی عبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھننے لگے تو ایسا ایسا لوگوں نے سچی تعلیمات کو بلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے یعنی کہ شیطان جو ہے ان کو برگلانے لگا اور ان کو گمراہی کی طرف لے گیا ایک اللہ بزرگو برطر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا ان لوگوں نے جس چیز کو حیبناک دیکھا اسی سے خوف زدہ ہوئے اور اسے دیوتا سمجھ لیا اس کی پوجہ پار شروع کر دی یعنی کہ جس سے خوف کھاتے اسی کو خدا ماننا شروع کر دیتے اس طرح انہیں آگ کا دیوتا سمندر کا دیوتا آنے وغیرہ کے دیوتا جو ہے وہ بنا لیے دوسرا جن چیزوں کو بہت نفع بخش پائے ان کی بھی پوجہ شروع کر دی گائے وغیرہ کی پوجہ اسی وجہ سے شروع ہوئی ان لوگوں کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئے پیغمبر دنیا میں بیجے تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے اللہ تعالیٰ نے شرک کی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر مزمت فرمائی ہے جیسے فرما بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن جو بندہ شرک کے ساتھ آیا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے بات کی ترجمانیاں کی ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ یغفر نہیں معاف کرے گا یہ شرک ابھی کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرائے دیں وَيَغفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنِيَ شَا اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا اس کے علاوہ جو بھی انسان جتنے بڑے بڑے مرضی گناہ لے کے آجائے اللہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے پہاڑ جتنے ہوں آسمانوں سے ملتے کیوں نہ ہو لیکن وہ شرک نہ ہو ان میں اگر شرک ہے تو جتنے بڑے مرضی عمال لے کے آجائے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں پھینک دے گا تو شرک کے لوگوں بھی منع حصہ داری اور ساجے پن کے ہیں دین کی اسطلاع میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کا حصہ دار اور ساجے ٹھہرانا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے شرک کی تین اقصان ہیں ذات میں شرک صفات میں شرک ذات میں شرک کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا اس کی ایک سور یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اس سے اللہ تعالیٰ کا حمصر اور برابر سمجھنا یعنی کسی اور کو بھی اللہ کے برابر ہی سمجھ لینا کہ وہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے جس طرح عیسائیہ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موجزہ دیا تھا وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے کوڑی والے کے اوپر اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح ہو جاتا یا وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے ان میں پھونک مارتے تھے وہ صحیح سلامت اپنے اندہ بن کے اڑ جاتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں اپنی والدہ محترمہ کی پاک دامنی کے لئے زبان دے بچپن میں انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دیا اور اپنی نبوت کا علان کر دیا تو عیسائی نے کہا کہ یہ اللہ کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْوَنْ اَحَد کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کے باپ ہیں اور نہ کسی کے بیٹے ہیں دونوں چیز یعنی کہ یا تو بندہ کسی کے بیٹے ہوتا یا کسی کا باپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے اور نہ کوئی اس کا برابر ہے بلکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی ساننی نہیں ہے اس کا کوئی شریک کے حیات نہیں ہے اس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں لہذا اللہ کیا ہے ذات میں اقلہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ آہد ہے تو اس کی ذات میں شریک یہ بھی قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہ تو ہے نہیں قابل کوئی بھی شریک قابل قبول نہیں ہے دوسرے ہے صفات میں شریک اس کا مفہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم قدر یا عددہ کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی شریک میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس اللہ جیسے کوئی شہن ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس طرح کا ہوگا اس طرح کا ہوگا اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اس طرح کا ہو سکتے اس طرح کا ہو سکتے یا کوئی ہم اللہ تعالیٰ اپنے ذہن میں کیوں خیالات لے کے ہیں کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے جس میں جو صفت بھی پا جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے یعنی سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو بیٹے دے کسی کو بیٹیان دے کسی کو کچھ نہ دے وہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بارش کرے یا نہ کرے دن رہنے دے یا رات رہنے دے یا سردی لے آئے یا گرمی لے آئے یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے صفات کے تقاض و مشرق اللہ تعالیٰ حظیم صفات کا مالک ہے ان صفات کی عظمت کا تقاضی یہ ہے کہ صرف اسی کی عباد کی جائے اور اسی کے سامنے پشانیاں جھکائی جائیں یعنی کہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا جائے حقیقی اور صحیح مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے باقی سارے اس کے شریک ہیں تو انسان کتنا کا محقل ہے کہ اس اللہ کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آ جاتا ہے اور دیکھ لو خود کتنا کمزور ہے کہ اگر اس سے کوئی مکھی کھانا لے کے چلی جائے وہ اس سے کھانا نہیں چھڑا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا تالر مطلوب کتنے کمزور ہیں اور اللہ کے ہاں دیکھو کون سے شریک ٹھہرارے ہیں پتھروں کو ٹھہرارے ہیں گھائے کو ٹھہرارے ہیں نعوذ باللہ آگ کو سورج کو چاند کو حالانکہ یہ اس کی مخلوق ہیں اللہ تعبدو اللہ ایہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وَإِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ اللہ اور تمہارا مبود ایک ہی مبود ہے اس کے سوا کوئی دوستہ مبود نہیں ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کیا ہیں کافر ہیں اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهُ حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے امون میں حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لائے جائے یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یہ اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا بلکہ اس کی حقیقی سورج ہے کہ اپنی عبادت و زندگی کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی دار کی طرف پھیر دیا جائے گا جیسے قرآن کی آیت بھی ہے اگر تم میرا شکر ہدا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اگر میری نافرمانی کرو گے ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سکتے اللہ تعالیٰ ایک طرف خوشخبری ہے دوسری طرف اس کا عذاب بھی بڑا سکتے ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہئے کہ شرک صرف یہی نیکی پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجہ کی جائے بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو برا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے لو لگائی جائے یعنی کہ ہمیشہ توقل کرنا ہے اگر لو لگانی ہے اگر کسی پر امید لگانی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنے مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے بیش مر ایسے انسان ملتے ہیں مسلمان ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں لیکن عاملا اپنی اولاد روزگار صحیح اور دیگر مسائل کے انسانوں کے سامنے اسی آجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حق در یعنی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتے ہیں اپنی منتے لے کر کسی اور سے اولاد کی لو لگاتے ہیں روزگار کی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وائزہ سالہ کا عباد انی فانی کرے یعنی کہ جیسے بندہ کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ جب مجھے بکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں یہ نہیں کہ کوئی کوئی سپیشل کوئی جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کرانے چاہئے جب بھی بکارو جس حال میں بھی بکارو اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے اپنے بندے کی فریاد ہے بلکہ ہر مخلوق کی فریاد سنتا ہے وہ تو بلکہ رات کی اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر کالی جو چونٹی ہوتی ہے اس کے چلنے کے حواظ بھی سنتا ہے اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے تو انسان کتنا جو ہے بے حص ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکا باقی ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح صحیح پہچانتی ہے اور اس کا شکر اور اس کی حمد و سنتا ہر وقت بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لی ہے شاید کہ ان کی مدد کی جائے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ ان معبودوں کے ایسے لشکریں یہ خود بھی اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یعنی کہ دونوں ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کل قیامہ کا دن ایسا ہوگا کہ جن کو یہ پوچھتے رہیں جن کو اللہ کی سوا یہ پوکارتے رہیں وہ ان کے پوکارے جانے سے انکار کرتیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے تو انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہے عقیدہ توحید سے انسان کی فکر و عمر شخصیت میں نمائع اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس میں سے کیا سب سے پہلے عزت نفس اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے اس کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی عقیدہ توحید انسان کی عزت نفس عطا کرتا ہے وہ ایک اللہ کے سامنے جھکاتا ہے پتھروں کے سامنے شجر حجر کے سامنے سورج کے سامنے غلط طریقوں سے جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی اللہ تعالیٰ ان سے بجاتے ہیں اس سے نفس مجرور نہیں کرتے انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے اس کا خالق و مالک اللہ ہے وہی طاقت کا سرچشمہ ہے وہی قادر مطلق ہے تو اس کے عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ معاقبال ایسی میں فرماتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گھران سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے دیتا ہے آدمی کا نجات انکسار انکسار ہی آتی ہے اس میں عقیدہ توحید تضاؤ انکسار بیدا ہوتا ہے کیونکہ توحید کا برستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے بے شک اللہ کے سامنے وہ بے بس ہے بس اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا دیا ہو اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو کون ہے جو دے سکے اگر ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ روکنے پہ آ جائے تو کون ہے جو آپ کو رزق دے اور اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے ساری دنیا جو ایک طرف ہو جائے تب بھی آپ کے لکھے اور رزق کو کوئی بھی نہیں رو سکتا ہے رست نظر عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر امان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پاننے والا اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں اس کے عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ کھلے دل کا ہو جاتا ہے وہ انسانیت کی خدمت کو باعث مسدر سمجھتا ہے اپنے لئے عزا سمجھتا ہے استقامت و بہادری آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اسی کا خوف نہیں کرتا ہے مومن جانتا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت ہے لہذا اس کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے اس عقیدے کے ذریعے مومن جو ہے اپنی اصل جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اپنی اصل مقام پر پہنچ سکتا ہے استقامت و بہادری ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اور اللہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان اور ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی جائے رکھئے گا اور کوشش کرتے دیئے گا اللہ حافظ